تو کارٹ رامی کے نیکسٹ اپیسوار میں آپ دیکھیں گے ہادی کیونکہ کومل سے اتنی زیادہ مخبت کرتا ہے اسی وجہ سے وہ کومل کے لئے بہت زیادہ بے چین ہے کہ آخر احمد اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا ہادی کے بے چین ہے تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ کومل کے ساتھ احمد بلکل بھی اچھا سلوک نہیں کر رہا لیکن کومل کی موم چونکہ اتنی زیادہ مطمئن ہے کہ ان کی بیٹی باہر جا چکی ہے لیکن اپنی بیٹی سے ایک بار بھی نہیں ہوں نے پوچ اچھا کہ وہ خوش ہے کیا نہیں احمد کے ساتھ کومل کی موم تو یہی لگتا ہے کہ ان کی بیٹی ایشوارام کی زندگی گزاری ہے دبائی میں لیکن کومل نے ابھی تک اپنے گھر والوں کے یہ نہیں بتایا کہ احمد کا اس ملک میں کوئی بھی گھر نہیں نہ ہی اس ملک میں اس کا کوئی بزنس ہے وہ تو یہاں پر اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے آیا اور احمد کومل کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے کومل جو کہ گھر واپس جانے کی ضد کرتی ہے اسی وجہ سے احمد نے اس کا پاسپورٹ اور اس کا پھول لے ل ہے تاکہ کومل واپس پاکستان نہ جا سکے اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکے کہ اس کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور نہ ہی احمد کے بارے میں سب کچھ گھر والوں کو بتا سکے کہ احمد کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا احمد کے تمام پیسے کھر چکے جو اسے کومل کے گھر والوں سے ملتے ہیں اسی وجہ سے وہ کومل سے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے پیسے منکواو تاکہ ہم دونوں یہاں پر اور کچھ دنوں تک رہ سکے ورنہ ہم دونوں فاقوں پر آ س لیکن کومل احمد کو صاف صاف منع کر دیتی اور کہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بالکل بھی پیسے نہیں منگاؤں گی تم نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے تمام باتیں جھوٹ بولی کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی تم ایک اسٹیبلش انسان ہو لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا تمہاری شادی بھی ہوئی ہوتی اور تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے کہ تم مجھے کچھے سے گھر میں رکھ سکو تم نے مجھے کب سے لاکر یہاں پر ہوتل میں رکھا ہوا ہے تو ویورز آپ کو اس ٹرامے میں کس کا کریکٹر زیادہ چھ لگ رہے ہیں افان محیط کا یا آگا لے کا کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو اچھے لگی ہو لائک شیئر کمٹ کرنا مت بھولے گا تھینکس ووچھ مائی ویڈیو